السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی فلسطینیوں نے اسرائیل سے جنگ کیوں شروع کی مسلسل ایک صدی سے یہودیوں کے سخت مظالم برداشت کرنے کے بعد فلسطینی مسلمانوں نے یہودیوں سے جنگ شروع کی ہے ظلم کا لفظ محض تین حروف سے مرقب ہے لیکن فلسطینی مسلمانوں پر ایک صدی سے ایسا سخت ظلم کیا جا رہا تھا کہ انسانی دل رکھنے والے لوگ اس مظالم کو پڑھنے اور سننے کی قوت نہیں رکھ سکتے آج بھی اسرائیلی یہودی چھوٹے چھوٹے بے قصور بچوں کو اس لیے ہلاک کر رہے ہیں کہ یہ بچے کل ہمارے مدد مقابل کھرے ہو سکتے ہیں فلسطینی عورتوں کو اس لیے ہلاک کر رہے ہیں کہ یہ عورتیں ان بچوں کو جنم دیں گی جو کل ہمارے مقابل کھرے ہوں گے یہ لوگ فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کرتے ہیں اور مسلسل فلسطینی شہریوں کا قتل عام کرتے رہے ہیں فلسطینی عورتوں کے عصمت دری کرتے رہے اور کچھ جھوٹے الزام لگا کر فلسطینی بچوں بچیوں مردوں اور عورتوں کو قید میں ڈالتے رہے جیلوں میں بچیوں اور عورتوں کی عصمت دری کرتے رہے اور ان بے قصور قیدیوں کی مار پیٹ کر جیلوں میں ہلاک کرتے رہے شیطانوں کی مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم خونی خبیص کے نام سے مشہور ہے شاید یہ شیطانوں کی بدترین قسمیں اس طرح یہودی لوگ انسانوں میں خونخار درندے ہیں یہ لوگ اپنی فطرت و جبلت کے اعتبار سے ہرگز انسان نہیں گرچہ ان درندوں کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا ہے سات اکتوبر کے بعد ایک فلسطینی رحنما نے ایک پاکستانی کو انٹرویز دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے فلسطین کی آزادی کیلئے بہت سی سیاسی کوشش اور جد و جہد کی لیکن امریکہ ہمیشہ رکاوٹ ڈالتا رہا سات اکتوبر کے بعد سے آج تک امریکہ کی حرکتیں دیکھ کر اس فلسطینی رحنما کی بات ساری دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے سات اکتوبر کے بعد اقوام متحدہ میں جب بھی فلسطین و اسرائیل جنگ بندی کی قرارداد کی گئی اور کئی بار پیش کی گئی ہر بار امریکہ نے جنگ بندی کی مخالفت کی تاکہ فلسطینی شہریوں کا قتل عام جاری رہے اور فلسطینی مسلمان جان بچانے کے لیے فلسطین چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جائیں آٹھ اکتوبر دو ہزار تیس سے اب تک فلسطینیوں کا قتل عام بھی ہو رہا ہے انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کے ہسپتالوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا تاکہ بیمار اور زخمی لوگ علاج نہ ہونے کے سبب ہلاک ہو جائیں کھانے پینے اور دگر انسانی ضرورتوں کے سامان بھی غزہ پٹی میں جانے سے روک دیا گیا ہے تاکہ لوگ بھوک و پیاس سے لوگ ہلاک ہو جائیں اگر یمن کے انصاراللہ اور لبنان کے حضباللہ خاموش رہتے تو اب تک فلسطین شہریوں کی ہلاکت بہت زیادہ ہو جاتی ابھی بھی محلوکوین اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے رپورٹ میں تقریباً تیتیس ہزار محلوکوین کی تعداد ہے اور پندرہ ہزار سے زائد افراد لا پتہ بتائے جا رہے ہیں ستر ہزار سے زائد شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں اللہ تعالی فلسطینی مظلوموں پر اپنا فضل و احسان فرمائے امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چھے ہفتوں کے لیے فلسطین و اسرائیل جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تھی بائیس مارچ دو ہزار چوبیس بروز جمعہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین و اسرائیل جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ ہوئی روس چین نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا روس و چین کا کہنا تھا کہ اس قرارداد کے ذریعے اسرائیل کو رفع پر حملے کا جواز موجود ہے جہاں غزہ پٹی کے نصف زائد لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں اس قرارداد میں حماس کی جانب سے اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی کی شرط ہے اسرائیل کی یہ سازش ہے کہ یہودی ارغمالیوں کو حماس رہا کر دے اس کے بعد اسرائیل غزہ پٹی پر مسلسل سخت حملے کر کے فلسطینی شہریوں کو غزہ پٹی سے باہر ڈھکیل دے اسرائیلی منشاہ کے مطابق امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تھی سلامتی کانسل کے ایک رکن گیانہ نے بھی امریکی قرارداد کی مخالفت کی اور ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا سلامتی کانسل میں روسی صفیر ویسلی نیبرنا نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی قرارداد کی منظوری سے اسرائیل کو کھلی چھوٹ مل جائے گی جس کے نتیجے میں پورے غزہ اور اس کے تمام آبادی کو تباہی و بربادی یا بے دخلی کا سامنا کرنا پڑے گا روسی صفیر نے کہا کہ یہ قرارداد انتہائی سیاسی ہے اور اس میں اسرائیل کے لیے غزہ پٹی کے جنوبی حصے میں واقع شہر رفع میں فوجی آپریشن شروع کرنے کے لیے ایک موثر چھوٹ موجود ہے جہاں غزہ کے تئیس لاکھ باشندوں نے نصف سے زیادہ لوگ اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے عارضی خیموں میں پناہ لیے ہوئے ہیں سلامتی کونسل کے متعدد غیر مستقل ارکان نے ایک متبادل قرارداد کا مسعودہ تیار کیا جسے روسی صفیر نے ایک متوازن دستاویزاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ارکان کے لیے اس مسعودے کی حمایت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری سنیچر سے مصر میں موجود ہے اس نے مصر غزہ اور سرحدی علاقے رفع کروسنگ کا بھی دورہ کیا ہے وہ اس امید سے وہاں قیام پذیر ہے کہ غزہ پٹی کے لوگوں کے لیے انسانی ضروریات کے سامانوں کو ترک کے ذریعے غزہ پٹی میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مضمون تارق انور مصباہی